پیراچی میں راشد بن حاس روڈ پر آج شاپنگ مال میں لگنے والی آگ پر کابو پالیا گیا ہے اور کولنگ کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے حادثے میں گیارہ افراد جانبھاک ہو گئے ہیں عبد الرحمان فاروق کی ریپورٹ کر رہے ہیں آر جے مال کے باہر موجود ہوں اور الاس صبح تقریباً پونے چھے بجے کے غریب آتزدگی کا واقعہ ریپورٹ ہوا اور اس کے بعد فوری طور کے اوپر فائی بگیٹ کا عملہ یہاں پر پہنچا ابتدائی طور کے اوپر جو ہے جو پہلائی منزل تھی آر جے مال کی تیسری اور چوتھی منزل اس کے اوپر آگ لگنے کی اطلاعات جو ہے وہ محصول ہوئی فائی بگیٹ کا عملہ یہاں پر آیا اور اس نے فوری طور کے اوپر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی گیارہ افراد جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار گئے اور گیارہ افراد جہاں باق ہوئے جبکہ چالیس سے زائد افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کر کے یہاں سے باہر نکالا گیا تقریباً چھ گھنٹے کی تقدوں کے بعد جو ہے وہ اس آگ کے اوپر قابو پایا گیا لاشے نکلنے کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً چار سے پانچ گھنٹے تک جاری رہا وقفے اقفے سے جو ہے وہ شہریوں کی جو ہے لاشیں جو اندر پھنسے ہوئے تھے وہ دم گھٹنے سے اور جھلس کر جو ہے وہ جہاں بھاک وہ ان کو نکال کر اسپطار منتقل کیا گیا میر گراچی بھی یہاں پر آئے اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ڈی سی ایسٹ بھی یہاں پر موجود تھے اور ان تمام ترکی جانب سے جو ہے یہی کہا گیا کہ امارت کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ایگزٹ ایمرجنسی ایگزٹ موجود نہیں تھا اس واقعے کے اندر اب تک گیارہ افراد جو ہے وہ جہاں بھاک ہوئے اور تقریباً بائس سے زائد افراد اس وقت بھی زیر علاج ہیں پینتالیس افراد جو ہے وہ کل یہاں سے ان کو ریسکیو کیا گیا تھا اور اس کے بعد ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے وہ بنائی گئی ہیں اس حادثے اور اس حادث زدگی کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ بنا کر جو ہے علا حکام کو ارسال کی جائے گی